مل بھر میں دو دن کے لیے مکمل لکڈاؤن ہوگا پانچ دن کاروبار کھلے گا شام سات بجے مارکٹیں کھل سکیں گی مزارعظم عمران خان کی زیوہ سزارت اجلاس میں ہم فیصلے مزارت انگلے چالیس ٹریڈر چلا سکے گی مزارعظم نے منظوری دے دی اجلاس میں بلا تاخیر بین انہیں مل پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کامل تیز کرنے کا بھی مشاورت سے فیصلہ ہمارے حالات نہ چائنہ کی طرح تھے نہ ہمارے حالات یورپ کی نہ امریکہ کی طرح تھے ہمارے ملک کے اندر غربت ہے پچیس فیصد لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں حکومت کے پاس لوگوں کو مزید پیسے دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں مزارعظم عمران خان نے پھر دو ٹوک بتا دیا کہتے ہیں کہ کرونا جا نہیں رہا اس کے ساتھ رہنا ہے اور تب تک رہنا ہے جب تک ویکسین نہیں آجاتی پاکستان کے حالات چین اور یورپ سے الگ ہیں بدقسمتی سے جیسا لاکڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے نشل طبقے کو بڑی تکلیف ہوئی اٹھارمی تنمیم کے بعد صوبے فیصلوں میں آزاد ہیں پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ چوہتر ہزار سات سو اتائیس ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد تریسٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں بڑھنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چھہ ہزار دو سو بہتر برطانیہ میں اٹھائیس ہزار چار سو نواسی اٹلی میں تینتیس ہزار چار سو پندھرہ سپیڈ میں ستائیس ہزار ایک سو ستائیس فرانس میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو دو برازل میں انتیس ہزار تین سو اکتالیس بیلجیو میں نو ہزار چار سو چھیاسی افراد جان لیوہ وائرس کا شکار کرونا کے پاکستان پر بار جاری روز بروز ہلاکتوں میں اضافہ مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو سنتالیس تک پہنچ گئی بہتر ہزار چار سو ساٹھ افراد متاثر سن میں سب سے زیادہ اٹھائیس ہزار دو سو پینٹالیس کیسز ریپورٹ پنجاب میں چھبیس ہزار دو سو چالیس خیبر پختونخواہ میں دس ہزار ستائیس بلوچستان چار ہزار تین سو تیرانوے گلگت بلتستان سات سو گیارہ اسلام آباد دو ہزار پانچ سو نوازی اور آزاد کشمیر میں دو سو پچپند کیس ریپورٹ ہوئے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں ٹیسٹ مصبتانے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مصبتانے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط ہے گھروں میں خود کو قرنٹینہ بھی کیا جا سکتا ہے کرونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے مزرعظم عمران قان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا نونکاتی ایجنڈا جاری کابینہ ملکی سیاسی معاشی امور اور کرونا کی صورتحال کا جائزہ لے گی کابینہ ملکی سلامتی علاقائی صورتحال اور چین بھارت سرحدی معاملات پر غور کرے گی کابینہ کو ٹڈیڈل کے حملوں پر ریفنگ بھی دی جائے گی کابینہ اشیائی ترقیاتی بینک کو اسلام آباد میں دفتر تعمیر کرنے کی اجازت دے گی مزرعظم عمران قان سے مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کی ملاقات وزرعظم کی سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت اقدامات کی منظوری منصوبے کے تحت جنگلی حیات اور جنگلات کے تحفظ کے لیے بارہ نیشنل پارک قائم ہوں گے عمران قان کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات کرونا کی صورتحال میں روزگار کی فراہمی میں معاون ساویت ہوں گے منصوبے کے تحت ملک میں خدرتی وسائل کے تحفظ میں بھی مدد ملے گی صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی کا پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ سپیکر قامی اسمبلی نے صدر مملکت کا استقبال کیا صدر کا قامی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں ایسو پیس پر مؤثر عمل درامت یقینی بنانے پر زور صدر مملکت نے سینٹ کے ایوان کا بھی دورہ کیا چیرمن سینٹ اور وفاقی وزیر سینٹ ارازم سواتی سے استقبال کیا صدر کی سینٹ لاب لیڈی کا بھی دورہ مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی کا اظہار ان نائنٹی فائیو مخصوص ماسک ہے جو آئی سی ایو میں تشویشناک کرونا وریزوں کا علاج کرنے والے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے معاون خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا ٹوئیٹ بولے عوام پبلک مقامات سے بچاؤ کے لیے سرجکل ماسک یا گھر میں بنائے ہوئے ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں سپیشل آئیز ماسک ان نائنٹی فائیو صرف فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ہیں اسلام آباد میں وینٹی لیٹرز کی کمی ہے لوہیقین اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے وینٹی لیٹرز کے حصول کے لیے سفارشیں کروانے پر مجبور ہیں بتایا جائے کہ کرونا مریضوں کے لیے جو وینٹی لیٹرز آئے تھے وہ کہاں ہیں ترجمہ نون لیگ مریوں اور انگزیب کا حکومت سے سوال جان خان غائب ہیں اور پوچھنے پر ترجمان چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں مزدار سرکار ستو پی کر سو گئی لاہور کے سات لاکھ کے خریب شہریوں کی زندگی دعو پر لگ گئی لاہور میں سات لاکھ کے خریب افراد کے کرونا سے متاثر ہونے کی سمری نظر انداز کر دی گئی پندھرہ ماہی کو محکمہ صحت کی طرف سے بھیجوائی گئی سمری کے منظریان پر آنک پر انکشاف بزدار حکومت نے سمری رندی کی ٹوکری میں ڈال کر اید الفطر پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی اب شہری خطرے میں ہیں پنجاب میں علاج سے انگاری مریضوں کے خلاف کا روائی کرنے کا فیصلہ کرونا کے بڑھتے کیسز پر محکمہ صحت نے ہنگامی اقدامات اٹھا لیے محکمہ صحت پنجاب کا لاہور کے تمام ہسپتالوں کا کمان اینڈ کنٹرول سنٹر بنانے کا فیصلہ ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز ہائی ڈیپینڈنسی یونرز کی گنجائے شان بلائن ہوگی کنٹرول سنٹر سے تشویشناک مریضوں کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا میں ہسپتال کو کمان اینڈ کنٹرول سنٹر کی سربراہی دینے کا فیصلہ ازریالہ پنجاب کا مارکیٹا اور بازاروں میں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم اسمان مزدار کہتے ہیں کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت بے حد ضروری ہے عام آدمی کی محتلات دیکھتے ہوئے کاروبار کی اجازت دی سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاجر ویرادری بھی ہدایات پر عمل کرے حکومت آبان کو ریلیف دینے کے ساتھ حلاج معالجے کے لیے اخدامات پر کابند ہے عزریالہ پنجاب کی مالی سال دو ہزار بیس سکیس کا بجر سالانہ ترقیاتی پروڈرام حقیقت پسندانہ رکھنے کی ہدایت اسمان مزدار کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں بجر سالانہ ترقیاتی پروڈرام میں ترجیحات کا تعیم کیا جائے گا کرونا کے باعث شعبہ صحت کے لیے زیادہ وسائل مختص کیے جائیں گے پوری کوشش ہے کہ ہم آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے بجٹ میں کی فائد شعاری پر پورا فوکس ہونا چاہیے عزریالہ سن سے ورلڈ ہلتھ آرگنائزیشن کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا کی ملاقات مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کرونا کی روزانہ کے بنیاد پر 6600 ٹیسٹ کی گنجائش کر دی گئی ہے لوگ ٹیسٹ کروانے میں اتنا تعاون نہیں کر رہے جتنا ہونا چاہیے تھا کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پر امریکل سٹاف محفوظ رہیں سندھ حکومت کی کرونا کے خلاف پالیسی کی ڈمی او ایچو کے نمائندوں نے تعریف کی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو کرونا کا چائلنج درپیش ہے کرونا کی عالمی وبا نے دنیا کی بڑھتی معیشتوں کو متاثر کیا عالمی دارے صحت کے ایسو پیس پر عمل درامت کر کے خیبر پختونخوا میں کرونا کا ریکاوری لیٹ سب سے بہتر ہے ٹیسٹنگ کی سہولت کو بتہ دریج بڑھایا جا رہا ہے لاؤک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بیشتر پروازے ملک سے آئیں سات سو کے غریب مسافروں کو کرنٹینہ میں رکھا گیا سٹیٹ بینک کی کرونا کی معیشت پر اثرات پر ریپورٹ جاری کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق کرونا کے سبب تجارت متاثر ہوئی عالمی معیشت متاثر ہونے سے ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے تیل کی کن قیمتوں سے درامدی ممالک کو فائدہ ہوا عبان کی قوت خرید گھٹ گئی اور بیرونی سرمایہ کاری بھی کن ہو گئی لوگ ڈاؤن سے فیکٹریوں اور کاروالی طبقے کا کیش فلو متاثر ہوا یہی صورتحال رہی تو کمپنیوں کا دیوانیہ نکل سکتا ہے میرے پاس مجود ہیں میرے شوانواز اب ہم ان سے پوچھیں گے تیر ماہ ہو گئے ہیں سکول پند پڑے ہیں اور ہم تو گھر میں رہ رہے کہ تنگ آگئے ہیں آگے کیا ہوگا جی حسن صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا تنگ تو میں بھی آیا پڑھوں پہلے ہم چاہتے تھے کہ کب ہمیں سکول سے چھٹی آؤں اور ہم کب پارکوں میں جائیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ سکول کھولیں کب ہم اپنی پورائی مکمل کرسکیں حکومت کو چاہیئے کہ کوئی ایس او پی بنا گیا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازم کرائیں چھوٹے ہیں تو کیا ہوا جب ہم بولتے ہیں تو بڑے بڑے سنتے ہیں خصور کے دو بچوں کی ریپورٹنگ اور انٹریو کے بہترین انداز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا سے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیابیڈل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کے مقصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیابیڈل ٹی وی نشر کرے گا وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے مئی کے لیے مہنگائی کے آداد شمار جاری کر دیئے گئے مئی کے دوران مہنگائی کی شرح میں آشاریہ بیالیس فیصد اضافہ ریکارٹ ہوا مئی دوہزار انیس کے مقابلے میں مئی دوہزار بیس میں مہنگائی کی شرح نو فیصد سے زائد رہی رمضان کے دوران متعدد شاہی ضروریہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا موٹر فیول انیس اور سمجھیاں چار فیصد سستی ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری روز کا پہلا دن تیزی پر اختتام پذیر انٹرلنگ میں ڈالر اٹھانوے پیسے پر مہنگا ہو کر ایک سو چونسٹھ روپے آٹھ پیسے اور اپن وارڈ کیٹ میں پچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چونسٹھ روپے کا ہو گیا سونے کی قیمت میں بھی چھ سو پچاس روپے کا اضافہ فی تولہ سونہ اٹھانوے ہزار دو سو روپے تک جا پہنچا جون کے لیے الپی جی کی قیمت میں دو روپے فی کلو گرام کمی کر دی گئی یوگرہ کی جانب سے نوٹفکیشن جاری جون کے لیے الپی جی کی قیمت ایک سو دس روپے دو پیسے فی کلو مقرر الپی جی سلنڈر کی قیمت میں چوبیس روپے انسٹھ پیسے فی سلنڈر کمی کا اعلان گیارہ آشاری آٹھ کلو گریلو سلنڈر کی نئی قیمت ایک ہزار دو سو اٹھانوے روپے اکتیس پیسے مقرر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پی ایس او کے علاوہ تمام نجی آئل مارکٹنگ کمپنیوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیلات شدید متاثر پیٹرول میں بہران سر اٹھانے لکا آل پاکستان پیٹرولیم ریٹیلر اسوسییشن مفتی محمد نعیم کے مطابق پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے فوائد سے عوام محروم ہیں تمام پیٹرول پامپس کو پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائے مکمل بحال کی جائے وزر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ بھارت پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے پر الزامات کی مہم شروع کر چکا ہے سفارتی ذمہ داریوں سے روکنا اور گرفتاری عالمی قوانین کے خلاف ورزی اور انتہائی قابل مضمت ہے مہم کا مقصد اپنے جرائم کو چھپانا اور کشمیلیوں کے خلاف ریاستی دہشتگردی سے توجہ ہٹانا ہے عالمی قانون کے منافی رویے پر عالمی برادری بھارت کا محاسبہ کرے بھارت خطے میں تمام ہمسائیوں کے خلاف جاریت کا مجرم ہے مقبوضہ کشمیل میں بھارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ایک ہی دن میں تیرہ کشمیلی نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیل میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوج نے پونچھ اور منڈھیر میں دس نوجوانوں اور زلہ راجوڑی کے نوشہرہ سیکٹر میں تین جوانوں کو شہید کیا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی فباد چافریکہ نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے ٹیسٹوں کے بالے میں تحقیقات کا مطالبہ وزیر آزم کو خط لکھتیا کہتے ہیں نواز شریف کی برطانیہ میں سام دیانے والی تصاویر میں ان کی حالت اچھی نظرہ رہی ہے نواز شریف برطانیہ میں اپنی ٹیسٹ ریپورٹس بھی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹ ریپورٹس میں حقائق مسک کر کے بیرونی مل جانے کی راہ ہموار کی گئی تھی سابق وزیر آزم نواز شریف ڈاکٹروں کی ہدایت پر چہل قدمی کر رہے تھے میاں صاحب کی چہل قدمی پر تبصروں کا مقصد اصل تباہی سے توجہ ہٹانا ہے مریم نواز کا ٹویٹ بولیں باتیں کرنے والوں کو اگر کام آتا تو کام کریں اگر نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لیں لوگوں کی جانے صرف کرونا سے نہیں ان کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے جا رہی ہیں حکومت نواز شریف سنڈروم کے لاعلاج مرس میں مبتلا ہے شگر کمیشن ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بہران کی ایک بنیادی وجہ شگر ایکسپورٹ ہے چینی سکینل سے متعلق وفاق سے کچھ سوالات پوچھے گئے پاکستان نے جالی ڈو مسائل کی تحقیقات کے لیے جالی نوٹفکیشن رد کر دیا فاجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک سے پندرہ گریڈ کی نوکریوں پر کراچی کے ناجوان کیوں نہیں یہ نوٹفکیشن نکال کر کس کو بے وخوف بنایا جا رہا ہے میرٹ پر نوکریاں نہ ملنا حکومت کے لیے شرم کی بات ہے میرٹ پر نوکریاں نہ ملنا حکومت کے لیے شرم کی بات ہے امید ہے کہ عدالت میں انصاف ہوگا وزر قانون فروغ نصیب نے استیفہ دے دیا فروغ نصیب بنگل کو جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کی نمائندگی کریں گے وزر قانون فروغ نصیب نے اپنا استیفہ وزر آزم عمران خان کو بھیجوا دیا ہے وزر آزم عمران خان نے فروغ نصیب کا استیفہ قبول کر لیا سپریم کورٹ میں امریکی صحافی جانیل پر قتل کیس میں نامزد ملزمان کی رہائی کے فیصلے کو معطل کرنے کی استعداد مسترد عدالت نے کیس کا تمام ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی آپ نے سزا معطلی کی درخواست میں جو نقاط اٹھائے وہ سب غیر متعلقہ ہیں آپ کو عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات پر مطمئن کر نہ ہوگا جسٹس منظور احمد ملک کے رماز سپریم کورٹ میں سینٹرل سمال کیس میں ایم سی آئے اور سی ڈی اے کے ماہ بین اختیارات کی تقسیم کے معاملے پر چھہرکنی کمیٹی قائم کر دی گئی عدالت کی کمیٹی کو ایک ماہ میں میئر کے اختیارات کا مسئلہ حل کرنے کی بھی ہدایت کہ اس کی سماعت ایک ماہ تک ملتوی مزرعظم کے گرین ایڈیا کو تبدیل کرنے کی اختیارات کا جائزہ لیں گے ضرورت پڑی تو گرین زون کی تعمیرات میں سمار کرنے کا حکم دیں گے چیف جسٹس کے رماز سپریم کورٹ میں مارگلا ہلز میں کرشنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت وکیل کیس کی ادم حاضری کے باعث سے ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی انیس سو تشانوے میں بھی عدالت نے ایسی ہی ایک درخواست مسترد کی تھی مارگلا ہلز سے سرنگ بنانے کے معاملے پر بھی اجازت نہیں دی گئی تھی یہ جو نقشے عدالت میں پیش کیے گئے یہ سب جالی اور دو نمبر ہیں ہم یہ پاکس کسی صورت برباد نہیں ہونے دیں گے عدالت کے رماز سبریم کورٹ کا سی ڈی اے کو اسلام آباد میں آئی ٹی یونیورسٹی کے خیام کے لیے ارازی نہ دینے پر لیز کی رقم واپس کرنے کا حکم عدالت نے وکیل علی زفر کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استعداد مسترد کر دی آپ اسلام آباد کے علاوہ کسی نزدیکی شہر میں یونیورسٹی بنا لیں آپ لیز کے لیے جمع کروائی گئی رقم واپس نہیں لے جا سکتے یہ رقم باہر گئی تو ملک کو نقصان ہوگا سبریم کورٹ نے بیرون ملک سے ڈی ایمز فنڈ میں آنے والی رقم کی تفصیلات سٹیٹ بینک سے طلب کر لی دیامر بھاشا ڈی ایم فنڈ کیس کی سما چھے ماہ کے لیے ملتوی کوئی پاکستانی ایسی جگہ سے پیسے بھیجنا چاہتا ہو جہاں پاکستانی بینک نہ ہو ایسی صورت میں متعلقہ سفارت خانوں کو رقم کی پاکستان منتقلی کا پتا ہونا چاہیے جسٹس ایجازو لحسن کے رمانس پی آئی اے تیارہ حادثے میں شہید سیکن لپننڈ حمزہ یوسف کی لیڈ باڈی کی ڈی ای نے سے شناخ حمزہ یوسف تیموریا پولیس کے اے ایس آئی محمد یوسف کے بیٹے تھے اور پاسنگ آؤٹ کے بعد پہلی مرتبہ کراچی آ رہے تھے تیارہ حادثے میں زخمی ہونے والی بارہ سالہ بچی بھی دم توڑ گئی بارہ سالہ بچی متاثرہ علاقے کے گھر میں ملازمہ تھی سینئر وزیر اور وزیر خوراک پنجاب علیم خان کا گندو ماراتے کی سبسیڈی میں تبدیلی لانے قائم دیا سبسیڈی کے نئے میکنزم کی تشکیل کے لیے محکمہ خوراک کو ٹاسک سوم دیا علیم خان کہتے ہیں کہ فلور ملز اور اداروں کی بجائے سبسیڈی کا فائدہ بلا واسطہ عام آدمی کو ہونا چاہیے مستحق اور کم آمدنی والوں کے لیے آٹے پر علیہدہ اور زیادہ سبسیڈی ہونی چاہیے فائیو سٹار ہوتیل اور ڈھابے پر ایک قیمت کے آٹے کی فراہمی زیادتی ہے دنیا بھر کے لیے محبت کی نشانی تاج محل طوفان کا نشانہ بن گئی محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق طوفان نے تاج محل کے سنگ مرمر کی ریکنگ کو نقصان پہنچایا ہے اور ریکنگ سے سرخ پتھر کے دو پینلز گرے ہیں دریائے جمنا کی جانب والی سنگ مرمر کی گھیرے بندی کو بھی نقصان پہنچا ہے تاج محل کے احاطے میں بہت سے درخت بھی اکھڑ گئے ہیں تاج محل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا تاج محل تاج محل تک 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 محل ت